good morning everyone کیسے ہیں آپ سے بھی آسکتی ہوں سب بہت اچھی ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں تو مندر ہو گئی تھی بہت زیادہ گندی بہت دن ہو گئے تھے ساف سفائی نہیں کیا تھا میں نے ادھر بیچ گھر میں ہے شادی تو میں ہر گھر میں ساف سفائی کر رہی تھی تو دیرے دیرے ہر گھر کے کمروں کو اور سب جھالے وغیرہ ساف کروں گی سنگل انسان ہو تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ساف ہوگا گھر میں کہنے کو تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نجر انداز کرتے ہیں اور کچھ ایسے انسان ہوتا ہے جو چیزوں کو دیکھ کے مائن نہیں کر پاتا اسے کرنا ہی پڑتا ہے اسے کلیر تو وہی مجبوری میری ہے میں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو مجھے کرنا ہی پڑتا ہے تو آج میں کھانا بنا کے اس کے بعد آگئی تھی کیونکہ ابھی کسی نے کوئی نہایا نہیں تھا تو پوجہ بھی نہیں کرنی تھی کسی کو تو میں نے کہا یہ بہت صحیح موقع ہے اس ٹائم میں پیپر وغیرہ چینج کر کے علماری وغیرہ ساپ کر دیتی ہوں اس کے بعد میں جھالے تو میں نے ایک دن پہلے ہی ساپ کر دیئے تھے اور یہ جو کمرہ ہے جس میں بھگوان جی کی پوجہ ہوتی ہے دوستوں اس میں گرستی کے بہت سارے سمان ہیں میں نے کئی بار دکھایا بھی ہے اس میں بہت سارا اناج رکھا گیا مطلب دھان جب دھان کی مطلب روپائی ہوئی تھی تب جو دھان بچ گئے تھے اس ٹائم وہ مطلب کی وہ سب رکھا گیا ہے یہاں پر تو یہاں دیکھئے پیپر لگا کہ اس کے بعد سارے سٹیچو کو میں یہ کپڑا بھی گو کے لئے آئی تھی اسی سے ساف کر دوں گی سب کچھ دھونا پنسوور نہیں تھا کیونکہ دھونے میں بہت سارا ٹائم لگ جاتا تو میں نے کہا کسی دن میں دھونگی آج میں بھیگے کپڑے سے ہی اچھے سے ساف کر دوں گی سارے سٹیچو کو بھگوان کی پرتما کو اس کے بعد ان کو سنلک کر دوں گی مطلب ایک ساتھ لگا دوں گی سبی بھگوان جی کی قوتیوں کو تو یہ بھی اتنا پاون کام ہوتا ہے یہ سب کرنے میں مرہ بہت من لگتا ہے لیکن کیا کروں اپنے ذمہ داریوں میں جوشتی رہتی ہوں اپنے بھگوان کے لئے روز ٹائم نکالتی ہوں من اتنا بھاری ہے اپنے بیپتیوں کے اپنے زندگی کے اسٹرگل سے بھلے ہی میں ہار جاؤں لیکن میں اپنے کام ذمہ داریوں کو نہیں چھوڑتی اپنی نیمتہ کو نہیں چھوڑتی یہ شاید میری زندگی کی ہار ہے یہ جیت یہ عشور ہی جانے تو یہاں سف ساف سفائی کر کے میں لگا دوں گی اس کے بعد آگے کے کام کروں گی دوستوں تو یہاں جو ہے بھٹی جی کو بولے جا رہی تھی کیونکہ میں نے برطن دھو دیا تھے پوجہ کے اور یہاں یہ ایک سامان کو میں نکال کے اچھے سے ساف کروں گی اور یہ جو کتابیں ہیں مطلب کہ کتھا وغیرہ کی تو اس کو لال کپڑے میں رکھا جاتا ہے تو وہ بھی میں رکھ دی تھی اور کچھ لال کپڑے میں یہاں رکھتی ہوں سفائی کرنے کے لیے پوشنے کے لیے کیونکہ کہا جاتا ہے مطلب جتنی بھی سٹیچو ہوتی ہے جتنی بھی پرتما ہوتی ہے جتنے بھی سامان ہوتے ہیں اسے لال وستروں میں ہیں یا آپ ڈھک کے رکھئے اور لال وستروں سے ہی آپ ساف کرئے بہت سب مانا جاتا ہے تو ساری چیزیں میں نے اپنے پاس ہی رکھی ہیں مطلب اپنے مندر میں تو میں کرتی ہوں سب چیزیں سوگے وستید تو یہاں سب ساف کر رہی تھی اور آج میں نے بہت اچھے سے مندر کی ساف سفائی کی تھی اتنا کلین ہو گئی تھی ہماری مندر ایک دم اچھے سے اور مندر بھی بہت خوش ہو گیا تھا مندر کی اچھے سے ساف سفائی کرنے کے بعد بھتیجے ہی آگئی تھی جس کو میں نے کہا تھا کہ اچھے سے ساف سفائی کر لو تو وہ فول گئی تھی مطلب کچھ دور پہ ہمارے ہاں اس میں فول نہیں کھل رہے ہیں کافی دن ہو گیا ہے تو بھتیجی جو ہے وہی جا کے باہر سے فول ہو گیا لے آئی تھی اور رکھ دی تھی اور میں نے یہاں جھاڑو لگا دیا تھا اچھے سے یہ دیکھ لیجئے آپ سے بھی اور مندر اکتر چمک گئی تھی اور اتنا اچھا لگ رہا تھا مجھے کیونکہ جس کام میں میں لگتی ہوں اسے میں اتنے اچھے سے کرنا چاہتی ہوں تاکہ ایک دم بیوستی طریقے سے ہر چیزوں سے میں اسے مطلب کی میرا یہ کام رہتا ہے میں کوئی کام پینٹی نہیں چھوڑنا چاہتی میں جو بھی کام میں لگتی ہوں میں اسے تھوڑا ہی کرتی ہوں بات پورا کر کے ہی میں اسے مانتی ہوں کیونکہ جیسے آج میں نے پوجہ والا رون صاحب کیا سارے علماری صاحب کی اور بھگوان کی سارے سٹیشو ساپ کر کے لگا دیا تو اکلے دن میں دوسرے کمرے میں کام کروں گی تو میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہر کمرے میں ہی کام کروں گی ادھر بیچ ایک ہفتے کے قریب کی ہے پریوار میں ہی شادی ہے چاچا ہے ان کی ہی شادی ہے تو رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ ان کے ہمارے کچھ کل بھی ہیں تو آتے ہیں اس وجہ سے سب گھروں میں صاف صفائی کرنی پڑتی ہے کیونکہ لوگ ہم اپنی زندگی کس طریقے سے جی رہے ہیں کیسے جھیلنا یہ کون جانتا ہے تو اس طریقے سے اس کے بعد یہاں پوجہ بات انہاں دھوکے آگئی تھی بھگوان کی آرتی کرنے تو دیکھ لیجئے کتنے سندر لگ رہے ہیں بھگوان جی آج ان کی صاف صفائی ہوئی ہے اس کے بعد پھر کروں گی آگئے کی کام نوزتوں تو ہو گئی ہے پوجہ سمپن اور اسی کے ساتھ میں اپنے ویڈیو کر رہی ہوں ملتی ہوں نشٹ بلوگ میں تب تک کے لئے اپنا خوب خیال رکھیں اور ہمارے بلوگ دیکھتے رہی ہیں